نماز میں جب جماعت سے پڑھنے پہنچتے ہیں تو لاسٹ صف میں ہوتے ہیں اینڈنگ کے آنے والوں میں سے ہوتے ہیں چار رکعت کی نماز ہے تین رکعت چھوڑ گئی آخری تشاہد ملا تھوڑا سا حصہ ملا ان کی یہی سٹوری چلتی ہے یہ نماز کے لیے جلدی آ کر ویٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو ٹائم ہے نا وہ ٹائم سے تھوڑا لیٹ 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 ہی معاملہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پہلی صف سے تب تک گفلت کریں گے یہاں تک کہ جہنم کی آنگ میں پہنچ جائیں گے کیا مطلب دیکھیں سٹوری کیا ہوتی ہے آپ دیکھئے آدمی نے سوچا نماز پڑھنے جاؤں گا میں جماعت سے نماز پڑھنے شیطان کہتا ہے پہلے تو مجھ جاؤ اب وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں جاؤں گا تو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جاؤ لیکن تھوڑا سا کام ختم کرو پھر جانا اب کام ختم کرو کام ختم کرو کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو شیطان پھر کہہ رہا ہے دیکھو ابھی تو جماعت گئی ابھی لاسٹ رکعت ملے گی وہ بھی شاید نہیں ملے گی تو بیٹھر ہے ابھی کام پورا ختم کرو بعد میں پڑھ لینا ٹھیک ہے جماعت تو گئی میں کیا کروں بعد میں پڑھ لوں گا پہلے پورا کام ختم تو کرلوں کام کرتے 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 وقت جا رہا ہے شیطان کہہ رہا ہے دیکھو ابھی جماعت تو گئی ابھی اچھے سے کر کے ہی پڑھو پورا کام ٹینشن ختم ہو جائے پھر نماز پڑھنا ہوتے 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 آخر میں نمازی چلی گئی کہاں سے شروعات ہوئی پہلی صف کا ٹارگٹ چھوڑے اسی وجہ سے پوری نمازی چلی گئی آپ کو پتا ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے کتنے سواب ہیں سعی بخاری سعی مسلم کی حدیث ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس لوگ اگر جانتے ما فی ندا و فی صف الاول کہ ازان دینے میں کیا آج رہ اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کیا سواب ہے اگر لوگوں کو معلوم ہوتا اور اگر وہاں جانے کا اونلی طریقہ یہی ہوتا کہ قرآن نکالیں گے نمبر آئے گا تو یہ فرص صف میں نماز پڑھنے ملے گا تو لوگ وہ بھی کرتے ہیں کیا مطلب اب جیسے مثال کے طور پہ پہلی صف میں تیس لوگوں کی جگہ ہے اور پورے سو دو سو پانچ سو لوگ آگئے ہم لوگوں کو ہی پڑھنا ہے اب کیا کریں گے سب لوگ آگئے ایک ہی ٹائم پر سب لوگ آگئے پہلی صف میں نماز پڑھنے تو لگتا ہے سب کا نام دو ایک باکس میں ڈالیں گے قرآن نکالیں گے جس کا نام آئے گا وہ تیس لوگ نماز پہلی صف میں پڑھیں گے ایسی سین ہو جاتا تھا ازان دینے کے لئے سب لوگ آ رہے اور وہ نمبر نکالنا پڑھ رہا اچھا آج تمہیں چانس دیں گے آج تمہیں چانس دیں گے اور پہلی صف میں پڑھنے کا آج تمہیں موقع ملنے والا ہے تو آدمی بہت خوش ہو کہ آج مجھے پہلی صف میں پڑھنے کا موقع ملنے والا ہے لیکن آج کیا سین ہے آپ کو پتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں ایک آدمی کم ہے اور دوسری صف والے کو چانس مل رہا ہے کہ پہلی صف میں پہنچ جائے تو اپنے بازو والے کو دیکھے گا آگے بڑھا تم آگے بڑھا لوگوں کی نظر زیادہ وہاں ہوتی تو آپ کو پتا ہے ابن ماجہ کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ و ملائکتہو یسلونہ علی اہلی صف الاول کہ اللہ تعالی ورکتیں بھیجتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لئے حدیثہ ہی سنت سے ملتی ہے فری میں دعا مل رہی ہے یہاں لوگ دوسروں کو بولتے رہتے ہیں بھائی ذرا دعا میں آ دکھنا دعا میں آ دکھنا پتا نہیں کتنے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن پہلی صف میں پہنچ گئے تو فرشتے وہ لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ و اکبر فرشتے دعا کرتے ہیں اور یہ ہے پہلی صف کی فضیلت اور پہلی صف سے گفلت